بہت ہی آسان طریقے سے پاستے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں میکرونی پاستہ جسے بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے یقین کریں بہت کم چیزوں سے آپ اس کو بہت ہی لذیذ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ ویڈ ملک فیملی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو فیرس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے میکرونی پاستہ کی ریسیپی یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے لیکن بہت ہی کم چیزوں سے بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ون ٹیبر سپون آئل لیا ہے اس کو گرم کر کے میں نے لسن کی دو سے تین کلیاں لیا ہے جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے آپ نے اس میں پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا آپ نے لسن کو کرش کر کے ہی ڈالنا ہے اور اس کو تقریباً ایک منٹ آپ فرائے کر لیجئے اور پھر اس میں آپ چھوٹے کیوبز میں کٹا ہوا پیاس ڈال دیجئے پیاس کو آپ نے بلکل بھی بڑاو نہیں کرنا جیسے ہی یہ ہلکا ہلکا سا فرائے ہوگا اور ہلکا ہلکا سا یہ پنک ہو جائے گا تو آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے ویجیٹیبلز جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال لیجئے میں نے شملا مرچ کا استعمال کم کیا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیجئے اور بنگو بھی ڈال لیے میں نے تقریباً ہاف کپ کے برابر اس میں آپ مطر بھی ڈال سکتے ہیں گاجری بھی ڈال سکتے ہیں یقین کریں گانے میں بہت ہی مزہ دیتی ہیں تو اس میں ڈالیں گے ہمچھلی سواس یہ 1 ٹیبلزپون ڈالا ہے 1 ٹیبلزپون ہی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سویا ساوس اور 1 ٹیبلزپون ہی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے صرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک میں نے اس میں کسی سپائس کا استعمال نہیں کیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاوڈر اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے آپ چکن کیوب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چکن کیوب بھی نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر آپ دیکھیں میں نے چکن پاوڈر ڈالنے کے بعد اس میں ڈالی ہیں کٹی ہوئی کاری میرچ کا استعمال کیا ہے آپ پیسی ہوئی کاری میرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اس میں شامل کیا ہے چکن چکن کو میں نے تھوڑی سی کالی مرچ نمک دال کےывают سے تلال them کیونکہ اس کا ٹیسٹ اگر آپ اس کو ویسے ہی بوائل کریں گے تو ٹھیکاس آتا ہے اس لیے میں نے اس میں نمک اور اس میں شامل کیا تھا یہاں پر کالی مرچ کا پاؤدر اور اب اس تیج پر میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک آپ نے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا کیونکہ چکن بوائل کیے بھی میں نے نمک دالا ہے اور جو ہم نے سوسیجز استعمال کی ہیں ان میں بھی نمک ڈالا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ نے نمک کی مقدار کم رکھنی ہے مکرونی کو بوائل کرتے بھی نمک شامل کیا جاتا ہے مکرونی کو میں نے آئل اور نمک ڈال کے اچھے سے بوائل کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکرونی بلکل کھلی کھلی سی ہے اور آپ نے اس کو اوور زیادہ کک نہیں کر لینا اوور بوائل نہیں کرنا اور پھر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے کیچپ اور کیچپ ڈال کے بھی آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کیچپ میں نے تقریباً ہاف کپ کے برابر ڈالی ہے آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کا ویزر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی آسان اور مزیدار سی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور جاتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہاں پر آپ دیکھئے کیچپ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو بہت ہی اچھا سا اور مزیدار سا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چیز لے لینی ہے کوئی بھی چیز آپ کے پاس گھر میں موجود ہے تو آپ وہ استعمال کر لیچے یہ بہت ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے میرے پاس سلائسیز میں پڑی ہوئی تھی میں نے کیا کیا میں نے ان سلائسیز کو چھوٹے پیسیز میں کر کے تو اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو تکیبر میں نے پانچ منٹ کا دم لگا کے رکھ دیا تھا اسے یہ ہوا تھا کہ بہت اچھے سی یہ ملٹ ہو گئی تھی اور تھوڑا سا میں نے اورگینو لے کے وہ بھی اس کے اوپر سپرنکل کر دیا تھا تاکہ تھوڑا سا اس کے اندر پیزا کا فلیور آ جائے اور لاسٹ میں میں نے اس میں ہارٹ ساوس کا جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ڈالا تھا تاکہ بہت ہی کھٹا میٹھا سا اس کا ٹیسٹ ہو جائے یہاں پر مشللہ سے یہ بن کے تیار ہو چکی ہے تو امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے سانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لئے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رسک میں دھیر ساری برکت اتا فرمائے آمین اپنا بہت سا رکھیے کا خیال میرا کیچے کا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ